ہلو ویورز امید ہے آپ سب کی آریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس ٹیبلٹ کے بارے میں انفرمیشن شرح کرنے جارہوں یہ ٹیبلٹر ڈائیبیٹیز یعنی شگر کے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے اور شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ سمجھی جاتی ہے تو یہ ویڈیو خاص طور پر وہ لوگ جن کو شگر ہے شگر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہت زیادہ انفرمیشن ہوگی تو اس ٹیبلٹر کا نام ہے زینگلومیٹ جو کہ مارکٹ میں مختلف سٹرنگ میں مل جاتی ہے یہ یویلی 5 ایم جی 10 ایم جی اور 12.5 ایم جی کی سٹرنگ میں مارکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں ٹوٹلی زینگلومیٹ کی یوزیز کے بارے ہم بات کریں گے کہ یہ کن کن چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بیٹن کو ضرور دبالیں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی انفرمیٹیو ویڈیو ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تینکیو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زینگلومیٹ ٹیبرٹ میں اس میں کون کون سی میڈیسنز اور یا کون اس کی جنیرک ہے اس میں آپ کو دو قسم کی میڈیسنز مل جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے میٹ فورمین ہے جو کہ گلوکوفیج کے نام سے اکیلی آتی ہے اور دوسرے نمبر پر ہے ایم پیگلی فلوزین جو کہ اس میں کمبینیشن کے طور پر استعمال کی گئی ہے یہ دو ٹیبرٹ ایک ساتھ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی شوگر بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ ہے اس کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے تاکہ وہ مطلب قسم کے مسئلے مسائل سے بہت سکیں جہاں تک اس کے کام کرنے طریقے بات کی جائے کہ یہ دونوں میڈیسنز کام کیسے کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میٹ فورمین اس کے کام کرنے طریقے یہ ہے کہ یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے اس کے کام کرنے طریقے یہ ہے کہ لیور سے جتنی بھی شوگر آ رہی ہوتی ہے اس کے آنے کے لیول کو وہ ڈکریز کرتی ہے کم کرتی ہے تاکہ بلڈ شوگر لیول کم ہو سکے دوسرے نمبر پر اس کے کام کرنے طریقے یہ ہے کہ جتنی بھی آپ شوگر ابزورب کر رہے ہوتی ہیں اوریلی اس شوگر کو یہ انٹنس ٹائن میں ابزورب ہونے سے رکھتی ہے اور Union اس کے ابزورشن کو کم کرتی ہے تو یہ دو طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ شگر کے لیول کو کم کرتی ہے اور جہاں تک بات کی جائے ایم پیگلی فلوزن کی تو اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پینکریاز میں جا کے انسولین کے لیول کو انکریز کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے انسولین کا لیول جب زیادہ ہوتا ہے تو جتنے بھی بلڈ شگر ہوتی ہے وہ فوری طور پر یوٹلائز ہو جاتی ہے مطلقی سب کے آرگنز میں چلی جاتی ہے اور بلکل یوٹلائز ہو جاتی ہے اور آپ کا شگر لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ جیسے بلڈ شگر لیول آپ کا بڑھتا ہے تو یہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ کیڈنیز یعنی گردوں کی طرف جاتا ہے جہاں یہ جاں کے پیوری فائی ہوتا ہے وہاں یویلی جو عام طور پر چل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اگر بلڈ شگر لیول زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو پیوری فائی کر کے دوبارہ بلڈ میں بھیج دیتے ہیں جتنی بھی شگر وہاں سے پیوری فائی ہوتا ہے تو وہ ری ایبزورب ہونے سے روکتا ہے اور وہاں سے یہ یورین کے ذریعے باہر خارج ہو جاتا ہے اس طریقے سے بھی یہ بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ زینگلومیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کن کر بیماریوں میں اور کن مریضوں میں ڈاکٹر یویلی کرتے ہیں تو اس کا استعمال سب سے زیادہ ڈاکٹر ٹائپ 2 ٹائپیٹیز کے مریضوں میں کرتے ہیں ٹائپ 2 ٹائپیٹیز ایسی بیماری ہے ایسی شگر کے بیماری ہے جو کہ جس میں یہ ہے کہ جو اس کا مریض ہوتا ہے اس کا یویلی لب لبہ جو ہوتا ہے وہ انسولین پیدا کرتا رہا ہوتا ہے لیکن اتنی نہیں کر رہا ہوتا ہے جتنی بارڈی کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے یویلی ان میں یہ ڈاکٹر پرسکائب کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ان کے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کیا جائے دوسرے میں میں بتاتا ہوں وہ لوگ جن کو ٹائپ 1 ٹائپیٹیز ہے یعنی شگر کی ایسی قسم ہے جس میں مریض کا جو لب لبہ ہوتا ہے وہ بردل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس پہ لب لبہ بلکل بھی انسولینی بناتا ہے تو ان مریضوں میں ٹائپ 1 کے مریضوں میں اس ٹائبلٹ کا استعمال کرنا بلکل بیکار ہے ٹائپ 1 ٹائپیٹیز کے مریضوں میں یویلی انسولینی استعمال کی جاتی ہے تاکہ ان کے بلڈ شگر لیول کو کٹرول کیا جائے اس کے علاوہ اس کا استعمال کرنے سے دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو چکی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متعلق وصد کی شریعانوں میں جن کے تنگی آ جاتی ہے متعلق چیزوں کی وجہ سے کولیسٹرول کی وجہ سے تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ شگر کے مریضوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جن کو شگر بھی ہو ہارٹ پیشنٹ بھی ہو تو ان کے سروائیول کے چانسز ہوتے ہیں بہت کم ہو جاتے ہیں تو ان کے سروائیول کے چانسز کو بڑھانے کے لیے یویلی زینگلومیٹ جیازی ٹیبلیٹ استعمال کی جاتے ہیں کیونکہ اس کے استعمال کے دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہارٹ کا بسلہ ہوتا ہے ان کو یویلی یا ہارٹ اٹیک سے یا ایون فالش کے اٹیک سے بچاتی ہے پروپر استعمال کٹے سے اور اس کے ساتھ اگر اس لیے بلیڈ پریشر کی دعائی ہیں یا کولیسٹرول کی طویئے کو استعمال کیا جائے تو یہ ان کا جو سروائیول یا ان کی زیدگی جو لائف سے پہم ہے وہ بڑھ سکتا ہے وہ لوگ جن کی شگر کنٹرول میں نہیں ہوتی بلیڈ شگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اگر بہت لمبے عرصے تک ان کا بلیڈ شگر لیول زیادہ رہ جائے تو ان میں مطلقی سان کے مسئلے مسائل آن سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ان کے گردوں پر یہ شگر اٹیک کر جاتی ہے جس کے وجہ سے گردے فیل ہو گئے بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر اس کا پروپر علاج نہ کیا جائے تو یہ آنکھوں میں بنائی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آنکھوں پر بھی اٹیک کر سکتی ہے اس کے ساتھ مطلق سب کے پیریفرن نروز یعنی جتنے بھی دماغی اصحاب ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایسا ایسا ایفیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے فریلرسز اور مطلق اسم کی دوسرے بیماری میں آپ شکار ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اگر وہ بھی اس کا پروپر علاج نہیں کرتے شگر کا تو وہ ہارڈ اٹیک ان کو فریقونٹلی آنا شروع ہو سکتے ہیں یعنی ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اب جہان تک بات کیجئے کہ زینگلومیٹیبرن کا استعمال کیسے کرنا چاہئے تو اس کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کی حدایت کی مطابق کرنا چاہئے کیونکہ ڈاکٹر اس کا استعمال خاص مریضوں میں کرتے ہیں کیونکہ اس میں دو میڈیسنز ہوتی ہیں کمبینیشن کے طور پر ہوتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ابھی سٹارٹنگ میں ٹائپ ٹو ڈائپیٹیز کا شگار ہوئے ہیں یعنی ابھی سٹارٹی ہو رہی ہے تو ان میں یولی یہ سٹارٹنگ کے طور پر نہیں استعمال کی جاتی ان کو یولی گلوکوفیج کا استعمال کرائی جاتا ہے تو یہ مریض پر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر مریض کی کنڈیشن اور اس کی ہسٹری دے کر یا زینگلومیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کراتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے 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 ڈاکٹر سے لازم مشروع کرنے کی کنسلٹ کریں اس کے بعد اس کا استعمال کریں زینگلومیٹ ٹیبلٹ کا استعمال یولی ڈاکٹر کھانے کے ساتھ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو جو ہے وہ سٹروم کا کسی بھی بھی جسم کا مسئلہ نہ ہو سکے جہاں تک اس کے سائیڈ ڈیفیک کی بات کیجئے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک سائیڈ ڈیفیک سامنے آسکتا ہے ان میں يولی جو سائیڈ ڈیفیک ہے وہ نوز یا وہ مٹری ہے اور سر کا چکرانہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو سر بہت زیادہ چکرانا سکتا ہے اور ڈائریا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے یہ چند ممکن اور کومن سائٹ ایفیکٹ ہیں جو کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے سامنے آ سکتے ہیں بلکل آخر میں ان لوگ بات کرتا ہوں جن کو زینگلومیٹ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنے چاہیے ان میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جن کو زینگلومیٹ کی ٹیبلٹ سے کسی بھی قسم کی الرجی یا ہیپر سینسٹیوٹی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ٹیبلٹ کے استعمال نہ کریں اس کے ساتھ اس کا استعمال ان لوگ کو بھی نہیں کرنے چاہیے جن کو گردوں کا مسئلہ خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو بہت زیادہ پشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے تو ان میں بھی یولی یہ ریکمینڈ نہیں کی جاتی اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو لب لبے کا مسئلہ ہے یا لب لبے کوئی بیماری چاہ رہی ہے تو ان میں بھی یولی ڈاکٹر یہ پرسکائب کرنی دیتے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بہت زیادہ الکول کا استعمال کرتے ہیں تو یولی ڈاکٹر ان کو بھی یہ پرسکائب کرنی دیتے اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جو پریگنٹ ہیں پریگنٹ ہیں اور لیکٹیشن یا بریس فیٹنگ کراری ہیں بچے کو دودھ وغیرہ پلا رہے ہیں تو ان میں بھی یولی ڈاکٹر یہ پرسکائب کرنی دیتے ہیں تو ان لوگوں میں چاہیے ہوگا اگر اس ٹیبرٹ کا استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے یا فیزیشن سے لازم کنسل کریں مشورہ کریں اس کے بعد اس ٹیبرٹ کا استعمال کریں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری چارل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی بھولئے گئے تینکیو